موسیقی سب سے پہلے تو ایک بہت ضروری اعلان کہلیں یا وضاحتی بیان کہلیں بار بار ممبر پر نام لینا اور ان ٹوپک کو چھیڑنا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا ہر آدمی کا یہ مسئلہ ہے بھی نہیں میں نے تو یہ ختم کر دیا تھا یہ ٹوپک کی انجینئر علی مرزا کا اور ایک ڈیر سال سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ کیا کلپ بازی ہیں چل رہی ہیں ایک دفعہ مجھے سامنے بیٹھنے دو تو ابھی پچھلے ہفتے ان کا محترم کا یوٹیوب پہ ایک شورٹ کلپ آیا ہے اور اس میں یہ عنوان دیا گیا ہے کہ یہ چیلنج ایکسیپٹڈ جو مفتی تارک مسود نے چیلنج کیا نا سامنے بیٹھنے کا وہ چیلنج ہم نے قبول کیا اور آ جاؤ ہم بیٹھتے ہیں تو لوگ اس کے بعد سے مجھے پر سوال کر رہے ہیں ایک نے تو پوسٹ بھی بنا کے چلائی کہ گمشدہ اعلان گمشدگی ایک صاحب نے انجینئر کے فالاورز میں سے ایک صاحب نے جو انجینئر صاحب کو فالو کرتے ہیں انہوں نے میری تصویر لگا کے پوسٹ چلائی کہ مفتی تارک مسود صاحب مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں شارٹ ہو گئے ہیں انہوں نے تو مارکیٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا اب میں استعمال کر رہا ہوں اعلان گمشدگی کہ مفتی صاحب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے ہیں اور گمشدہ ہونے کی وجہ کیا ہے وہ انجینئر نے چیلنج خبول کر لیا ہے تو وہ جو اس میں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ میری طرف سے جو اب تک رپلائے نہیں آیا اس کی وجہ میں نہیں ہوں اس کی وجہ انجینئر صاحبی ہیں کیونکہ انہوں نے جب یہ چینل یوٹیو پہ یہ کلپ یوٹیو پہ اپلوڈ کیا ہے تو ان کے ایڈمن نے ہمارے ایڈمن سے یہ بات کی ہے کہ ابھی اس بارے میں تفصیلی بیان انجینئر صاحب کا آئے گا تو ہم اس وقت سے اس تفصیلی بیان کا انتظار کر رہے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کیونکہ ایک آدمی خود کہہ رہا ہے کہ یہ اصل نہیں ہے بلکہ اس کے بعد ایک اصل آئے گا تو جب تک وہ نہیں آئے گا تو میں کیسے رسپونس کروں بھئی میں کیسے بیان دوں ایک آدمی کہیں بھی جا کے بیان دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ شورٹ بیان ہے تفصیلی بیان میں ابھی دوں گا تو اس کا بیان کمپلیٹ ہونے کے بعد میں بیان دوں گا نا تو یہ تاخیر میری طرف سے نہیں ہو رہی یہ انجینئر علی مرزا کی طرف سے ہو رہی ہے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو تو جب وہ تفصیلی بیان محترم کا آ جائے گا یوٹیوب پہ ان کے اوفیشل چینل پہ اپلوڈ ہو جائے گا پھر میں اس پہ رسپونس دوں گا تو اس وقت تک تمام دمائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں تو یہ میری طرف سے تاخیر نہیں ہو رہی ہے اور یہ بیان بھی میں نے ریکارڈ نہیں کرانا تھا یہ جو میں اتنا وضاعتی بیان دے رہا ہوں اس لیے نہیں ریکارڈ کروانا تھا کہ بھئی پہلے آنے دو تو وہ اب اس میں چونکہ تاخیر ہوئی ہے تو مجھے ریکارڈ کروانا پڑ گیا کیونکہ لوگ پھر مجھے ملامت کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب تو بالکل غائب مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں شارٹ ہو گئے ہیں تو ابھی مارکیٹ میں الحمدللہ آویلیبل ہیں مناسب ریٹ پہ دستی آگئے ہیں اچھا بھائی اور اس پہ بہت سارے کچھ باتیں ہیں کرنے کی بہت کچھ ہے بہت زیادہ ہے ایک اردو میں لفظ ہوتا ہے بہت ایک ہوتا ہے بہت جو اردو دان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اور بہت میں بہت فرق ہے بہت فرق نہیں ہے تو اس پہ بولنے کے لئے بہت کچھ ہے ہمارے پاس تو جب وہ وہاں سے تفصیلی بیان آئے گا تو پھر ہم انشاءاللہ اس پہ رسپونس کریں گے اور ذمہ داری کا انشاءاللہ ثبوت دیں گے ابھی کچھ بھی نہیں بولنا اس پہ میں نے کچھ بھی نہیں بولنا کیونکہ کچھ بھی بولا تو کچھ بھی بن سکتا ہے اس کا بتنگڑ بن سکتا ہے تو یہ قبل اس وقت ہے بیان دینا تو اس لئے بہلکل خاموش